امید کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ہریت سے ہوں گے اور اللہ آپ سب کو حیر ہریت سے رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج ہم حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں چوتھا پانڈ بنانے والے ہیں اور ہمارے ساتھ مجود ہیں زشان تو آئیے چلتے ہیں ہم زشان کی طرف اسلام علیکم زشان کیسے ہیں آپ علیکم السلام جی اللہ کا شکر ہے آپ سنائے کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج ہم چوتھا پارٹ بنانے والے ہیں حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں تو چند سوال ہم آپ سے پوچھیں گے تو کیا بتا پائیں گے جی ضرور انشاءاللہ چلیئے پھر شروع کرتے ہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ تجارت کے سلسلے میں کہاں مقیم تھے ملک شام میں بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصو یا نامی اونٹنی کن حلیفہ رسول سے حریدی تھی حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بتائیے آپ رضی اللہ عنہ کا نام اسلام قبول کرنے کے بعد عبداللہ کس نے رکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے نام عبداللہ کے معنی بتائیے عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کی طرف حجرت کا حکم ہوا تو آپ کے ساتھ گار سور میں کون تھا حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ بتائیے گار سور آپ رضی اللہ عنہ اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے دن تک رہے تین دن تک بتائیے گار سور میں آپ رضی اللہ عنہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا کون پہنچاتا تھا حضرت آسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ارادوں سے باہب رکھنے کے لئے کون آتا تھا عبداللہ بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ان بیٹی کا نام بتائیے جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئی امی قلصوم رضی اللہ عنہ بتائیے آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم نے کتنی عمر پائی ستانوے برس بتائیے صدیق کا لقب آپ رضی اللہ عنہ کو کس نے دیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حلافت اپنا پہلا قاضی کسے مقرد کیا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کنیلا بنت عبدالعزیزہ کو طلاق کیوں دی تھی انہوں نے اسلام سے انکار کی کیا تھا اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غسل کس نے دیا تھا حضرت آپ کی زوجہ حضرت اسمہ بنت عمیس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کتنے پوتے تھے چھے پوتے تھے آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کون حلیفہ مقرر ہوئے حضرت اسمہ حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عرش پر کیا نام ہے عطیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا عمرہ کس عظیم ہستی کے ساتھ کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کتنے مسلمان حج پر گئے تھے تین سو مسلمان غار سور میں حضرت ابو بکر صدیق اور ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بکریوں کا دودھ پلانے کون آتا تھا عمر بن فہیرہ بتائیے عمر بن فہیرہ کن کا چرواحہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بتائیے غار سور کے تمام سوراہ کس نے بند کیے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار سور میں ایک سوراہ بند نہ ہونے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا انہوں نے وہاں اپنی ایڑی رکھ لی تھی غار سور میں سوراہ پر اپنی ایڑی رکھنے پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کس جانور نے ڈس لیا تھا سامپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامپ ڈسنے پر ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذہن پر کیا لگایا کہ اسی وقت تکلیف دور ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لوعبِ دہن مبارک لگایا تھا